اسلام علیکم فرینڈ and welcome to my channel کیسے ہیں آپ سب آج کافی دنوں بعد موسم کچھ اچھا ہوا تھا تو آج کچھ آؤٹنگ کا پروگرام بنا آج میں ایک فیملی فیسٹیول دیکھنے آئی ہوں تو چلتے ہیں پیلے ساتھ رہیے گا اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں فیسٹیول میں کیا کچھ ہو رہا ہے ویورز یہ ایک فیملی فیسٹیول ہے جس میں ہر عمر کے بچے بڑے اور خواتین ورک شوک سے شرکت کرنے آئے اور انجوائے کرتے رہے کھاتے پیتے رہے کھانے پینے کے سٹالز لگے ہوئے تھے اس کے علاوہ خواتین کی دلچسپی کے لیے کپڑوں کے اور جولری کے سٹال بھی تھے بچوں کو تو جھولوں میں اور کھانے پینے میں ہی دلچسپی رہی اس کے علاوہ اسٹیج بھی سجا ہوا تھا اس پر کچھ فنکار اپنے فن کا مظاہرہ بھی کر رہے تھے اور بچے کھا پی رہے تھے جولے جولے تھے خواتین ٹاپنگ میں مصروف تھیں کھانے پینے میں مصروف تھیں اور ویسے بھی یہ زندہ دلانے لاہور ہیں یہ موسم کی سختیوں کی پرواہ نہیں کرتے سخت گرمی ہو یا سخت سردی ہو لیکن اگر اس قسم کے کہیں فیسٹیول ہو رہے ہوں تو یہ موسم کی سختی کی پرواہ کیے بغیر ضرور اٹینڈ کرتے ہیں خوبصوری سٹال ہے بیکری کا سٹال ہے ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم ہمیڈے ہیں ہمیڈے ہیں ہمیڈے ہیں جو مچین ہے جب پر بہت ایک بے سکر تپر بہت ایک بہت ایک بہت ایک بہت 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 ایک بہت سکر اور اس موسم سرما کی مناسبت سے یہاں پر چائے کافی گرم گرم سوٹ سموسے چنہ چاڑ اور مکرونی چاڑ اس کے علاوہ چائنیز رائز وزارہ سموسے یہ سب چیزیں دستیاب تھیں اور بچے اور خواتین تو نون سٹاپ کھانے پینے میں مصروف تھے فیملی فیسٹیویل ہو اور وہاں خواتین کے کپڑے نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس فیسٹیویل میں بھی خواتین کے سلے سلائے کپڑے اور ہن سلے کپڑے بھی سیل کے لیے نگے ہوئے تھے دیکھیں پلک ساموچز چنہ چاڑ سب کچھ سا سا چل رہا تھا یہ دیکھیں جی ایک اور سٹال پر آئیں ہم بہت کسورا سٹال ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں اس چیز کا سٹال ہے ہمارا ملک سٹال ہے ہمارا سٹال ہے ہمارا چاہیے ہیں برا پا ہو ہے کچھ پا جاتا ہے اور سوش ہے سوش ہے اور کسا رہا رس پونسز فیسٹیویل میں آپ کا کپڑوں کے بھی ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس قسم کے فیسٹیویل ہوتے رہنے چاہیے بیعتمار اللہ ہے جیسے پاریر بنیاد چاہیے جانا ماحول ہے کرونہ کے بعد یہ فیملی فیسٹیول تین دن تک جاری رہا اور سب نے بہت انجوائے کیا اس میں قوالی نائٹ کا بھی احتمام تھا اس کے علاوہ بچوں نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے میجک شو کا بھی احتمام کیا گیا تھا بچوں کو میجک سکھایا گیا میرا تو خیال ہے کہ کمیونٹی کی سطح پر اس قسم کے فنکشنز ہوتے رہنے چاہیے اس قسم کے فیسٹیولز میں بچوں کو خود اطمادی حاصل ہوتی ہے اور خواتین کی بھی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملتا ہے سماجی طور پر لوگ ایک دوسرے کے حال احوال سے واقف ہو جاتے ہیں اور زندگی کی مصروفیات میں سے جب ہم وقت نکال کر اس قسم کے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں تو ہم ذہنی طور پر بہت فریش ہو جاتے ہیں تو ویرز یہ تھا ہمارے تین روزہ فیملی فیسٹیول کا احوال امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ جلد ہی اگلے کسی ایونٹ کے ساتھ کسی نئی ایونٹ کی ریپورٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی